دھرم پتنی کی پرتکشا جو ہے وہ عدالت پہنچ گئی ہے عدالت میں اس کے خلاف سارے ثبوت ہیں اور روی چپ چاپ بیٹھا ہے کچھ کر نہیں رہا ارے یار ایسا ہوگا تو پھر بیچاری پرتکشا تو ہنس جائے گی نا وہ کیسے بن پائے گی دھرم پتنی وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا پر حالات اور وقت اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں یہاں تک کہ روی بھی خاموش ہے پرتکشا پر آروپ پہ آروپ لگائے جا رہے ہیں اور وہاں روی لوگوں سے گپ پہ لڑانے میں ویست ہے ویسے شو کے ہیرو ایسے چپ چاپ بیٹھے اچھے نہیں لگتے پلحال روی کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں پر آگے جا کے روی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا تب ہی تو پرتکشا روی کی پریم کہانی شروع ہوگی ابھی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے خود کو پروف کرنے کے لیے کہ ہاں میں انسینٹ ہوں بٹ ان کے پاس کافی پروف آ چکے ہیں وہ بار بار یہی بول رہے ہیں کہ اس نے نہیں کیا نہیں کیا پرتکشا کو تب دھکا لگا جب ملہار نے اس کے خلاف گوائی دی جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ملہار ہی ہے جس نے پرتکشا کو گاڑی چلانے کہا تھا پرتکشا کو ایک ہوپ تھی کہ ملہار آئیں گے کہیں نہ کہیں بچائیں گے بکہ ملہار نے ہی پرتکشا کو بولا تھا کہ آپ گاڑی چلا لیجے میں پیچھے بیٹھتا ہوں ڈرنک اینڈ ڈرائیو جو بھی چیزیں تھیں بٹ اب ملہار بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو بہت ڈیفکلٹ ہو جائے گا اس لیے پرتکشا بہت رو رہی ہے بکہ وہ انسینٹ ہے وہ پروف نہیں کر پا رہا ہے اور میں ایک کوئی بھی انسینٹ ہے وہ پروف نہیں کر پا رہا ہے تو وہ ایسے ہی بیےف کرے گا پرتکشا کیلئے یہ سچ کی لڑائی کافی کٹن ہونے والی ہے کیونکہ کرتی کا مرڈر کیس کوئی اور نہیں بلکہ کرتی کے پاپا ہی لڑ رہے ہیں کوٹ میں پرتکشا کے خلاف سبوت پہ سبوت پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے اب اگلی پیشی میں ہی دیکھنا ہوگا کہ کیا پرتکشا کی پرتکشا ختم ہوگی اور اس کی بے گناہی سابط ہوگی ممبئی سے اس نے ہی لیا داؤ کی ساتھ ابی پی نیوز رپورٹ ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے